اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی یونیک سی ریسیپی لے کر آئی ہوں سٹوڈنٹ پاسٹا رائس یہ بہت ہی مزے کے رائس بنتے ہیں اور اس میں جو سٹیپس ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن آپ نے میری ویڈیو لاس تک دیکھنی اگر آپ کوئی بھی سٹیپ مس کریں گے تو آپ کے جو رائس ہے وہ ٹھیک نہیں بنیں گے اس لئے آپ نے میرے ہر سٹیپ کو اچھے سے فولو کرنا ہے چلے یہ مزے دار سے سٹوڈنٹ پاسٹا رائس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لیا آپ اس کی جگہ بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ایک ادت ہم نے پیاس لیا ہے اس کو باری کٹنگ کر لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کے ہم نے شملا مرچ لیا ہے اس کو بھی باری کلمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ہم نے ٹماتر کی پیسٹ لیا ہے دو عدد میں نے ٹماتر لیا تھے اس کی پیسٹ بنا لیا ہے یہ میں نے وان ٹیبل سپون ادھرک لہسن کی پیسٹ لیا ہے یہ ہمیں سپائسیز چاہیے ہاپ ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسک کے اکارننگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون ہمیں چاہیے کالے مرچ پاوڈر اور وان ٹی سپون ہمیں چاہیے کٹی لال مرچ اور وان ٹی بل سپون ہمیں چاہیے سویا سوس وان ٹی بل سپون ہمیں چاہیے چلی گارڈک سوس اور اب ہمیں چاہیے پین اس میں ہم ڈال دیں گے آئل تقریباً ٹو ٹی بل سپون اور میں نے فلیم آن کر دی ہے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ادھرک لہسن کی پیسٹ وان ٹی بل سپون اب اس کو ایک دو منٹ پکا لیں اس طریقے سے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس پیاس کو بھی ہم نے بس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہوگی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کیما جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے تب تک اس کو پکائیں گے یہ پینک سے وائٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو دو منٹ پکایا ہے اس طریقے سے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سارے سپائسز اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی کا اور کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں کیما جو ہے وہ ہمارا پک چک ہے اور پانی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹاماٹر کی پیسٹ ہم نے پیسٹ ڈال دی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لے جو پانی تھا ٹاماٹر کا وہ ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے شملا مرچ اب اس کو اچھی طرح اس طریقے سے مکس کر لیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چلی گارلک سوس اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سویا سوس یہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں کیمہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے فلیم بند کریں اور اس کو کسی بھی برطن میں نکال لیں یہ میں نے دو کپ پاستے کے لیے ہے اور پاستے کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور یہ ہمیں ٹاماٹر کی پیسٹ چاہیے یہ میں نے لیا ہے ہاف کپ اور یہ ہمیں چاہیے چلی گارلک سوس یہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ہری پیاز ہمیں چاہیے یہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیکن ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور یہ سپائسیز ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون ہم نے لیا سالٹ ہاف ٹی سپون کالے مرچ پاودر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ اور اوریگینو ہمیں چاہیے کوٹر ٹی سپون اب ہمیں پیان چاہیے اس میں ہمیں آئل ڈال دیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون آئل کو اچھے سے گرم کر لیں آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے لہسن یہ میں نے لیا 1 ٹی سپون چاپ کیا ہوا لہسن لیں گے یہ اس میں ڈال دیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹیماتر کی پیسٹ یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی میں نے فریز کی ہوئے ٹیماتر لیا تھے اس لئے ان میں پانی ہے اور پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سارے سپائسز اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں ان کو میں نے اچھے طرح مکس کر دیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پاستہ جو میں نے بوائل کیا ہوا تھا یہ میں نے دو کپ پاستے کے لئے ہیں اب اس کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے یہ میں نے ہری پیاس لیا یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چیلی گارلک ساوس یہ بھی اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں پاستہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے فلیم بند کریں اور اس کو کسی بھی برطن میں نکال لیں اور اب ہم ساوسیز ریڈی کریں گے ساوسیز ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے میانیس یہ میں نے ایک کپ میانیس کر لیا اور ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چلی گارلک ساوس اور وائٹ وینیگر ہمیں چاہیے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا لیکن میں یوز کروں گی کوارٹر ٹی سپون اب اس میں ہم ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون میانیس یہ میں نے میانیس ڈال دی ہے اب اس میں ہم ڈال کریں گے چلی گارلک ساوس 1 ٹیبل سپون اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کوارٹر ٹی سپون بھی نیگر یہ ڈال کے اس میں اچھی طرح مکس کر دیں اس کو یہ ہم نے اچھی طرح مکس کر دی یہ ہماری ساوس ریڈی ہے اب سیکنڈ ساوس بنائیں گے اس کے لئے بھی میانیس چاہیے ہمیں فریش کریم میں نے لیا 2 ٹیبل سپون اور گرین چٹنی ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے میں نے لیا 1 ٹیبل سپون اس میں بھی ہم 3 ٹیبل سپون میانیس ڈال دیں گے اب اس میں 2 ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے فریش کریم اب اس میں ایڈ کریں گے وان چبل سپون گرین چھٹنی اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا بلکل تھوڑا سا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں دونوں سوسیز ہماری بلکل ریڈی ہیں یہ میں نے رائس لیے ہیں ہاف کیجی اور ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور یہ فل بوائل ہیں یہ میں نے سرونگ پلیٹ لیا اس میں رائس ڈال دیں اور آپ نے اپنی پلیٹ کے حساب سے رائس ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے رائس ڈال دی ہیں اب اس پر ڈالیں گے سوسیز جو ہم نے ریڈی کی ہوئی تھی اس طریقے سے ڈال دیں اگر آپ کو تھک زیادہ سوس نہیں پسند تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پر ہم ڈالیں گے پاستہ اس طریقے سے پاستہ ڈال دیں یہ پاستہ بھی ڈال دی آپ کیمہ ڈالیں گے یہ کیمہ بھی ڈال دی ہے اب اس کے اوپر لاس پر بھی سوسیز ڈال دیں اس طریقے سے جب بھی آپ سرپ کریں تو اس طریقے سے سوس ڈال دیں یہ میں نے پائپنگ بیگ میں سوس ڈال لی تھی جب آپ سرپ بھی کریں تب بھی سوس ساتھ رکھیں سٹوڈنٹ پاستہ رائس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا یہ بہت ہی مزے کے رائس بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو آپ میری ریسپی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنا خیال رکھئے گا